اسلام علیکم خواتین و حضرات بیلکم ٹو زشان حیدر ویلوگز دس اس مائی نیو چینل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بغرکت نام سے اپنے چینل کا آغاز جو مالک و رازی کو خالق ہے اس چینل میں آپ کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا یہ میرا یوٹیوب کو ایک میرا چینل ہے اس سے پہلے بھی شاید آپ مجھے سارا سکی چینل ویلوگز میں دیکھ چکے ہیں لیکن یہ میں نے اپنا چینل ایک کریئٹ کی ہے تو اس میں میں آپ کو دیکھنے میں بہت کچھ ملے گا اس میں ٹرائولنگ ہے گیمنگ ہے اس کے علاوہ میرا کام ہے مارکٹنگ کا میں دراصل مارکٹنگ وغیرہ کرتا تو میں اس میں آپ کو کچن سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے چائے پونیاں قدو کش وغیرہ اس طرح کی ایٹمز جو انسی ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ہے جو میں جس چیز کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا آج کی میری فرسٹ ویڈیو جس میں میں آپ کو سٹینل کے بارے میں بتاؤں گا سٹینل بولے تو چائے پونی جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور چائے تو سب لوگ پیتے ہیں اور اس کی مطلب اس کے بغیر چائے دھوری ہے آپ کی کیونکہ اس نے پتی کو سٹین کر کے تو پھر آپ مگ میں چائے ڈالیں گے تو بھی ہیں گے نا تو اس کے بارے میں آپ اس میں کافی قسم کی آتی ہیں لیکن میں آج جس سٹینل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹینل ہے اور اس میں تین سائز اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ آپ دکان پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ جو ہے نا وہ ایزیلی مل جاتی ہیں زیادہ یہی ملتی ہیں یہ میڈ ان چائنہ ہے یہ جیسے کہ آپ اوپر ٹیک بھی دیکھ سکتے ہیں میڈ ان چائنہ ہے اس کی قولیٹی جونسی ہے وہ بہت اچھی ہے اب جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹینل جونسی ہے اس کی یہ جالیاں یہ اس کو ڈبل نیٹ لگی ہوئی ہے تو یہ سٹینل بہت زبردس طریقے سے جو ہے نا وہ پتی کو کرتی ہے اور اس کی فنشنگ بھی بہت اچھی ہے میٹیریل بھی اس میں اچھا استعمال ہوا ہے تو یہ اس میں میڈیم سائز ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ جو ریگولر جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں وہ یہ تین سائزز ہوتے ہیں تو یہ بڑا سائز ہے یہ بھی ایک دو اور یہ ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ تین سائز جو ان سے ہیں وہ مارکٹ میں آپ کو ملیں گے اور یہ سب سے بیسٹ سٹینل ہے مطلب چائے کو سٹین کرنے کے حوالے سے تو اب میں جو چیز آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں اس میں مارکٹ میں جو ہے وہ دو نمبر مال بھی بہت زیادہ آگیا ہے جو کہ لوکل تیار ہو رہی ہے گجرہ مالے سے زیادہ تر یہ مال تیار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں ایک لے کے آئے ہوں پیس جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لوکل ہے یہ جو ہے نا یہ لوکل ہے اس کو دیکھیں یہ ٹوچے وغیرہ لگے ہیں اور یہ وہ جالی نہیں ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے میڈیم سائز ہے یہ چائنہ کی اوریجنل ہے اور یہ جونسی ہے یہ لوکل ہے تو فنشنگ وائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر لیا آپ کو جو ہے وہ نظر آ جائے گا اب لوگ جو عمومن ہیں وہ جاتے ہیں اور اس پرائز میں یہ والی دکاندار جو ہے نا وہ آپ کو سٹینڈر دے دیتا ہے لیکن یہ فرق ہے یہ دیکھیں یہ بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھیں گے نا تو یہ دونوں میں فرق ہے اور سائز میں بھی فرق ہے اس کا سائز ذرا بڑا ہے اس کا تھوڑا سا مطلب ہے کہ اٹھارہ بیس کا تقریباً فرق ہے اور اس کو جو یہاں پہ یہ جو ٹانکیں لگائے گئے ہیں نا وہ دیسی ٹانکیں لگے ہوئے ہیں جو بہت جلدی اکھڑ جاتے ہیں اور یہ جو اس کو یہاں پہ کپ لگا ہوئے ہیں یہ بھی پتری کا لگا ہوئے ہیں اور یہ بھی بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر چائنہ کی دیکھیں تو یہ پروپر ایک کپ بنا ہوئے ہیں اور یہ اس کو ٹانکیں بھی اچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ سارا مطلب ہے کہ اس کی سٹین کرنے کا طریقہ بھی بہت اب یہ دیکھنے میں آپ کو سیم لگیں گی جالیاں اس کی جالی بھی ایسی لگ رہی ہے آپ کو لیکن جب آپ استعمال کریں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ اچھے طریقے سے سٹین کرے گا اور یہ کچھ دنوں میں ویسے ہی خراب ہو جائے گا اور سٹین کرے گا تو صحیح لیکن اس میں پکتی بھی جو ہے نا وہ مگ میں آئے گی اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ جا کے آل پہ کلک کریں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی زیشان حیدر مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیاب رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ حافظ و ناصر